امران خان نے دوستو لاہور میں ریلی کی دو دفعہ ریلی نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن پی ٹی آئی کو نکالنے نہیں دی گئی تیسری بار امران خان نے ریلی اناؤنس کی اور نکالی بھی اور اتوار کو اعلان کیا ہے امران خان نے کہ وہ منارے پاکستان میں جلسہ کریں گے اس سے پہلے بھی امران خان اس پارک میں جلسے کر چکے ہیں جس کا ریکارڈ آج تک کوئی بھی جماعت نہیں توڑ پائی ہے اور اتوار کو ایسا لگتا ہے کہ امران خان ہی اپنا ریکارڈ توڑیں گے لیکن اتوار کو نگران حکومت کیا کرنے جا رہی ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتاتی ہیں کہ امران خان نے کل جو تقریر کی تھی اس پر تنقید کیوں کی جا رہی ہے کل امران خان نے گاڑی میں بیٹھ کر تقریر کی تو اس پر نو لیک میڈیا سیل ایکٹیو ہوا کہ یہ ہے وہ سو کال لیڈر جو لوگوں کو گھروں سے نکال کر سڑکوں پر اتارتا ہے اور خود گاڑی میں محفوظ بیٹھ کر خطاب کرتا ہے اب امران خان کو تو ایک گولی لگ چکی ہے اس کے بعد امران خان اپنی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ یہ جو مافیا چاہتا ہے امران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو تو گولی کھانے کے بعد امران خان یہ احتیاط کر رہے ہیں اب یہ تصویر دیکھیں آپ نواز شریف کی کہ نکالے جانے کے بعد کوئی حملہ بھی نہیں ہوا اور ملک میں اور پنجاب میں بھی نواز شریف کی حکومت تھی لیکن پھر بھی گیدر کی طرح وین کے اندر بیٹھ کر خطاب کرتے رہے تھے اور ایک پوری وین بنائی گئی ان کے لیے تاکہ ان کے آرام میں کوئی فرق نہ آئے تو اس تصویر کو دیکھ کر نون لیگ ویسے ہی موں چھپاتی بھی رہی ہے یہ تصویر بھی دیکھیں کتنا خوف تھا نواز شریف کو شیشے کے پیچھے چھپنے کا دوسرے جانب اب منارے پاکستان میں عمران خان شیشے کا استعمال بھی کریں گے کیونکہ ان پر حملہ ہو چکا ہے اور نون لیگ کا میڈیا سیل اس پر بھی تنقید کرے گا اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اب عمران خان کو منارے پاکستان والا جلسہ نہ کرنے دیا جائے کیونکہ اگر یہ جلسہ ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہوگا نون لیگ کے لیے پنجاب میں اپنا بیانیاں کھڑا کرنا کیونکہ یہ جلسہ ثابت کر دے گا کہ پورا لاہور پورا پنجاب عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور مریم نواز نے ابھی چھوٹے چھوٹے سیمینار ہی کیے ہوئے ہیں اور ان سیمینار میں بھی لوگ اتنے خاص نہیں جا رہے ہیں تو یہ جلسے کیسے کریں گے